اسلام علیکم مائن امیز آسفہ چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں فرن ورلڈ آج کی آئی ٹیو ٹیکنالوجی اپ ڈیٹس میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ کچھ مزید لیٹس اپ ڈیٹس کے حوالے سے چلے بات کرتے ہیں ہماری آج کی پہلی اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہماری آج کی پہلی اپ ڈیٹ ہے سامسنگ گلیکسی نوٹ 9 کے حوالے سے جی ہاں سامسنگ گلیکسی نوٹ 9 جو ہے وہ بہت جلد لانچ کیا جا رہا ہے سامسنگ کے فینز اس کے سپیکچر اس کے فیچرز تمام اس کی لک کے بارے میں جاننے کے لیے بہت زیادہ کیوریوس ہیں تو چلے بات کرتے ہیں سامسنگ گلیکسی نوٹ 9 کی اس نئی لیگ کے حوالے سے کہ سامسنگ گلیکسی نوٹ میں کیا کیا فیچرز ہوں گے ابھی یہ تو اوفیشلی کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن کچھ رومرز ہیں جو ہمیں سننے میں آ رہے ہیں سامسنگ گلیکسی نوٹ کا جو کیمرہ ہے وہ سپر سپیڈ ڈیول کیمرہ ہوگا ٹویٹر پر آئیس برگ نے سامسنگ گلیکسی نوٹ کی ایک پکچر لیگ کی ہے جو کہ ایک بہت ہی ریلائیبل اور ایکوریٹ لیگ کے حوالے سے آئیس برگ کو سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے ایک پکچر ریلیز کی ہے سامسنگ گلیکسی نوٹ 9 کے حوالے سے یہ پکچر آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی اس کا جو ڈسپلی ہے وہ اوپر سے نیچے تھوڑا اس کے بیزلز جو ہیں وہ سلائٹلی نیرو ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے رومرز کے اکورڈنگلی سامسنگ گلیکسی نوٹ بلکل ویسا ہی ہوگا یا اس میں مزید کتنے چینجز ہمیں دیکھتے کو ملیں گے اور دیکھتے یہ ہیں کہ یہ گلیکسی نوٹ کب تک لانچ کیا جائے گا اس کے فانس جس طرح بہت زیادہ کیوریس ہیں کہ وہ کب ریلیز کیا جائے گا ہماری آج کی سیکنڈ ایپ ڈیٹ ہے بلک بیری کی ٹو کے حوالے سے آفٹر دس سکسس سو بلک بیری کی ون بلک بیری کی ٹو بھی بہت جلد جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا اور اس کا جو کوڈ نیم رکھا گیا ہے وہ ہے ایتھینہ کے نام سے لیٹس سی بلک بیری کی ٹو بلک بیری کی ون سے کتنا بیٹر ہے یا اس میں مزید کتنے نیو فیچرز انٹرڈیوز کیے گئے ہیں آل دو کمپنی کی طرف سے ابھی افیشل اس کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی لیکن یہ ضرور اناؤنس کیا گیا ہے کہ بہت جلد بلک بیری کی ٹو بھی ورل وائل ریلیز کیا جائے گا مارکٹ میں ہمیشہ کی طرح کوئی بھی ڈیوائس جب ریلیز ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے کچھ لیکس یا اس کے کچھ رومر سننے کو ملتے ہیں اسی طرح ہمیں بلک بیری کی ٹو کے رومر بھی سننے کو مل رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹینا کمپنی میں جو ہے وہ فاؤنڈ کیا گیا تھا اس کا مطلب ہے یہ ڈیوائس بھی بہت جلد جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا کی ون جو ہے وہ لازٹ ٹائم فیبرری میں لانچ کیا گیا تھا اور کی ٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی یقیناً اس بند کے انڈ تک لانچ کر دی جائے گی اگر ہم بات کریں اس کے سپیکٹ کے بارے میں تو اس کا جو ڈسپلی ہے 4.5 انچ LCD پینل اور اگر اس کے پروسیسر کی بات کریں تو وہ ہے سناپ ڈریگن 660 اور اس کا جو سٹوریج ہے وہ 64GB کے قریب اس کا سٹوریج ہے اور ساتھ میں مایکرو ایس ڈی کارڈ کی اوپشن بھی اویلیبل ہے اور جو اس کا کیمرہ ہے وہ ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہوگا فرنٹ جو ہے وہ 8 میکا پکسل اور جو بیک کیمرہ ہے وہ 12 سے 8 میکا پکسل سنسر کے ساتھ ہوگا اور اس میں جو سوٹویر ہے وہ اوریو ورشن جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے تو لیٹس سی یہ بلیک بیری کی ٹو کی ون کو بیٹ کر پاتا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں لوگوں کے یوز کرنے کے بعد لوگوں کی فیڈ بیک سے ہی پتہ چل سکے گا چلتے ہماری آج کی تھرڈ اپڈیٹ کی طرف ہماری آج کی تھرڈ اپڈیٹ ہے گوگل نے ری ڈیزائن کیا ہے گوگل ڈرائیف کو جیسے کہ آپ رکھ جانتے ہیں گوگل ہمیشہ کچھ نہ کچھ چینجنز اپنی 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 اکیشنز کے ساتھ کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے اپلیکیشنز اپنے یوزرز کو بورڈ نہ کریں یا ان کے لیے مزید اٹریکٹیو یا انٹریسٹنگ بنی رہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں گوگل کی ری ڈیزائن ڈرائیف کے بارے میں گوگل نے اپنی ڈرائیف کو بھی ری ڈیزائن کیا ہے اس میں کچھ فیچرز کا اضافہ تو نہیں کیا گیا لیکن جو اس کے لکھ ہیں یا اس کے آئیکن بارز ہیں ان کی سیٹنگز کو تھوڑا چینج کیا گیا ہے تاکہ وہ لکس میں اور بھی زیادہ اٹریکٹیو دیکھیں بگ جی ڈرائیف کا جو انٹر فیرس ہے اس کو گری سے وائٹ کر دیا گیا ہے اور ڈرائیف باکس آئیکنز کو جو ہے وہ ڈراؤنڈ کورس میں کر دیا گیا ہے اور ڈرائیف کے آئیکنز ہیں ان کو راؤنڈ کرتے ہوئے کورنرز میں سیٹ کر دیا گیا ہے یہ آئیکنز پہلے سے زیادہ ٹال دکھائی دیے جائیں گے اور جو اس کا لوگو ہے اس کو مزید پرومیننٹ کرتے ہوئے یہ ٹاپ لیفٹ پر شو کیا جائے گا اور اس کے آئیکنز کو شفل کرتے ہوئے سیٹنگ اینڈ ہیلپ سینٹر کے آئیکن کو سرچ بار میں سیٹ کر دیا گیا ہے گوگل کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نیو اپڈیٹ جو ہے وہ تمام یوزرز کے موبائل فونس میں جلد ہی اپڈیٹ کر دی جائے گی یہ تھا گوگل ڈرائیف کے حوالے سے جیسے گوگل فریکوینٹلی اپنے اپلیکیشن میں چینجز کر کے اپنے یوزرز کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بیزی رکھتا ہے اور مزید جو ہے وہ گوگل کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر بھی وہ مزید چینجز کر کے اپنے یوزرز کو جو ہے وہ بورڈ نہیں ہونے دیں گے تو that's all for today انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ مزید لیٹس اپڈیٹس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں یا ہاں ڈیٹیلز کے لیے ہماری ویب سیٹ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ